بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گوگل ایڈسنس میک مینی کورس میں ویلکم اچھا جی اس ویڈیو کے اندر ہم تھوڑا سا ایک سٹیپ آگے کی طرف موگ کرتا ہوئے میں آپ کے مزید کنسٹ کلیئر کروں گا کیونکہ اس کورس کے اندر کچھ ایسے سٹوڈنس بھی ہیں جو کہ بلابین کو بلکل دیرو سے سیکھنا چاہے ہیں اور مجھے یہ سپیشلی کلاسز ان کے لیے ایڈ کرنا پڑی ہیں اسے پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ لوگوں کو نیچ کی انٹروٹیکشن دیا تھا کہ نیچ کیا ہوتی ہے آج ہم کچھ نیچ کی ٹائپس کے بارے میں جانے گے میں ایک چیز یہاں پر آپ لوگوں کو کہتا چلوں کہ آپ لوگوں کی جو بھی کوئریز ہوں گے جو بھی سوال ملے گا جو بھی آپ کو سپورٹ چاہیے ہوگی وہ آپ مجھے ان بوکس کی ورساک کی ورساک کی ورساکت آپ سنگل اس گروپ کے اندر جس پر آپ لوگوں کو پہل کیا ہوا ہے اس کے اندر جس سنگل ایک مجھے پوسٹ کر دیا کریں وہ پوسٹ آپ لوگوں کے پروپ ہوگی اور اسی سیم دے کے اندر آپ کو اس کا جواب بھی ملے گا تھوڑا سا پیشن یہ دکھائیے گا کائنڈی یہ سپورٹ مجھے دیجئے گا کہ فیس بوک ان بوکس میں ورساک ان بوکس میں میسیجز نہ کریں تھوڑا سا ویٹ کریں اور میرے رسپونس کا ویٹ کریں کہ آپ کو سیم دے میں رسپونس نہیں تھا تو تم آپ مجھے کسی دوسرے جگہ پر جا کر پھر میسیجز کریں اوہل تو انشاءاللہ ایسے نوبت آئے گی نہیں ہم آتے ہیں اپنے نیچے کی طرف ابھی یہ والا جو ہمارا نیچ میں ڈیول ہے ہم اسی کی طرف موپ کریں گے لیکن اسے پہلے ایک اور میں آپ کو بیسک چیز جو کہ آپ کو انشاءاللہ کافی زیادہ فائدہ دے گی میں اس حوالے سے کچھ چیزوں کا ہائلائٹ کروں گا کہ بڑا نیچ کی ٹائپس کی ہوتی ہیں نیچ کتنے ٹائپس کے اندر ہوتی ہے بلاغنگ کی دنیا میں آن لائن فیلڈ کی دنیا میں دو طرح کی ٹائپس کی نیچز چل رہی ہوتی ہیں میں اگر ادھر اوپن کرتا ہوں تو ایک نمبر کی جو چل رہی ہے ایک نمبر پہ نمبر ون جو ہے وہ براد نیچ ہے اور نمبر ٹو ہے مائکرو نیچ اب براد نیچ اور مائکرو نیچ میں کیا آف ہوتی ہے میں اگر یہاں پر لکھ دیتا ہوں جی کہ آپ نے سوچا کہ آپ ٹک کے اوپر کام کرنا چاہے ہیں ٹک کے اوپر آپ کے پاس کتنی ملٹیپل چوئے ہیسمت آپ کے پاس لائپ آ جاتا ہے آ کے پاس کمپیوٹر آ جاتا ہے ان کے پاس کی بوڑ آ جاتا ہے آپ کے پاس ٹک کے اندر موبائل آ جاتا ہے اگر پاس ماؤس آ جاتا ہے مطلب کہ ہر وہ چیز جو تیکنالوجی سے لنک کر رہی ہے جو اس کے ساتھ جا کر جھوڑ رہی ہے اٹیش ہو رہی ہے وہ آپ کے چیزیں ٹیک کے اندر آ جاتی ہے آپ نے سوچا جی اچھا جی میں ایک سائٹ میں آنا چاہ رہا ہوں موویز کے اوپر موویز کے اوپر آپ سائٹ میں آنا چاہ رہا تو آپ کیا کام کرتے ہیں آپ ہالیوڈ کو بھی تارگٹ کر رہے ہیں آپ بولیوڑ کو بھی تارگٹ کر رہے ہیں آپ لولیوڑ کو بھی تارگٹ کر رہے ہیں دن اس کے بعد نیٹ فلکس آ جاتا ہے پھر آپ کے پاس وہ آ جاتا ہے جی کہ جو بھی ایمازون پرائیم آ جائے جو بھی اس طرح پیلیٹ فارم سا انٹرٹینمنٹ کے وہ آپ کے پاس آ جائے آپ نے سوچ اچھا جی میں نے نیوز کو پر ویب سیٹ میں آ رہا چارو نیوز کے اندر آپ کے پاس کیا چیز آ رہی ہے لیٹس نیوز جسے تازہ ترین بھی بھی آ جاتا ہے لیٹس نیوز یہ میں چینل بھو پر بھی اس کی سیریز شروع کیے کل سے انچاللہ اس کو بھی CONTiNU گروں گا لیٹس نیوز آ جاتا ہے پھر اس کے اندر سپورس آ جاتا ہے پھر اس کے اندر شو بھی آ جاتا ہے پھر اس کے اندر ایکس آجاتے اور بھی کچھے آ جاتے ہیں لائز Often پولیٹرکس کیسے آ جاتا ہے پھر یہ اس کے اندر نیشنل نیوز آ جاتا ہے یہ میں تھوڑا سا بھی اس چیز کو انڈرٹینڈ کیجئے نیشنل نیوز کے بعد پھر اس کے بعد آ جاتا ہے جی انٹرنیشنل نیوز آ گیا ہے اب یہ چیز ہے کہ آپ کو یہ چو جو میرے چیزیں اوپر سے نیچے میں تھوڑا سا اس کا کون سیٹر کر دوں تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ آسانی سے میں اچھے طریقے سے سمجھا سکوں میں یہاں پر کر لیتا ہوں سولہ اٹھانہ بہت ہے اچھا جی یہ میں نے یہاں پر چیزیں کر دیں یہ کچھ میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے آپ کا دل کیا ہے کہ ٹیک اب یہاں پر کیا چیز ہے کہ آپ ٹیک کو ٹارگرٹ کرنا چاہے ہیں یا براد نیس پہ اندر آ رہی ہے آپ اس کو ٹارگرٹ کرنا چاہے لیکن ٹیک کے اندر آپ کو کون کون سے سیاہ پر بننے شروع ہو جاتے ہیں یا میں لہٹوپ کے اوپر بھی کام کروں گا نہ کمپیوٹر پہ بھی کروں گا نہ کی بوڑ پہ بھی کروں گا موبائل پہ بھی کروں گا ماؤس پہ بھی کروں گا یو ایس بھی بھی کروں گا میں ویٹ ایور جو جو بھی ہیڈ فون آ گیا ہے ائر کوٹس آ گیا وہ سارے کی ساری چیزیں آپ کی ٹیک پر مینز کا ٹیکنالوجی کے ساتھ لنک کر رہی ہیں موویز میں آپ آگر کہتے ہیں اچھا یہ ہے ہالیوڈ کی وہ ٹام کروز کی مووی آ رہی ہے میں اس کے اوپر کنٹینٹ ڈال دوں گا شام کو پتہ چلتا ہے یا اور سلمان خان کی بھی مووی آ رہی ہے میں اپنا آرٹکل ڈالنا شروع کر دیا کیا پنجابی میں اس کو کیا کہتے ہیں میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ نے کھڑ ماسر ڈال لینا ہے مطلب کہ کھچڑی پکا دی نہیں ہے آپ لوگوں کو یہ چیزیں دیکھنے میں پڑتی ہے اچھا اس کے ڈیفنیشن ہم مزید کرتے ہیں اب آتے ہیں ایک دوسری ٹائم میکرو نیچ یہ نہ سمجھے گا کہ اس کو مرے بیس پر چھوڑ دیئے میکرو نیچ میں آپ نے سوچا جی میں نے موویز میں کام کرنا ہے ٹھیک ہے میں اس کا بھی فون سیٹ کار دی ایک سیکنڈ آپ نے سوچا موویز میں کام کرنا ہے اب موویز کے اندر آپ کے پاس چویسی کون سی آ رہی تھی یہ ہالی وڈ بولی وڈ لالی وڈ ٹھیک ہو گیا ہے میں یہاں پر کہتا ہوں نہیں ہے اور میں نے اپنی پوری کی پوری سائٹ جو بنانی ہے میں ہالی وڈ کے اوپر بنانی ہے ہالی وڈ کے اوپر آپ نے اپنا ایک ٹاپک سیلیٹ کر لی ہے مطلب کہ یہاں سے مین جو آپ کی پرائیمری پرائیمری ٹاپک جسے کہا جاتا ہے پرائیمری ٹاپک تھا آپ کا موویز آپ نے اس کو تھوڑا سا تھوڑا سا مائکرو کیا ہے مائکرو پہ کر کے آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مائکرو ٹاپک کے اندر آپ کو جسٹ اور جسٹ ہالی وڈ کے اندر رہنا ہے اب ہالی وڈ کے اندر آپ کے پاس کونکوں سے چویسیز آ جاتی ہیں ہالی وڈ موویز آپ کے پاس ملٹی پل ملٹی پل ملٹی پل آپ کے پاس چویسیز آ جاتی ہیں کوئی کہتے ہیں کہ مجھے سپیلنگ تھوڑا سا ہو سکتے ہیں کام کرنا چاہاں کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ ہی کہہ رہے ہیں انجلینہ جولی کے اوپر کام کرنا چاہاں یہ چیز آ لی ہے اب آپ ہالی وڈ موویز کے اندر کیونکہ یہ ہالی وڈ کے ادھاکار ایکٹر ایکٹرس ہیں اب آپ نے کہا ہے کہ اس کے اندر میں اس کو بھی ٹارگٹ کروں گا اس کو بھی ٹارگٹ کروں گا اس کو بھی ٹارگٹ کروں گا اور اس طریقے سے مپنی سائیڈ کا کونٹین ڈال کے میں لوگوں کی ٹریفک جو ہوگی وہ مپنی سائیڈ کے اوپر لیتا چلا ہوں گا پھر ہالی وڈ موویز میں ایک دوسری چوائے دوسرا جو رستہ آ جاتا ہے ہالی وڈ موویز میں آ کے پاس ٹائپس آ جاتی ہیں ٹائپس سے مراد کیا ہوتا ہے کہ ایکشن موویز آ گیا ہے ایکشن موویز آ گیا ہے پھر آ کے پاس آگے تھریل موویز آ گیا ہے پھر آ کے پاس ہالر موویز موویز آ گیا ہے یہ چیز آ گیا ہے اسی طرح سے ایکس وے زی رومنسک موویز آ گیا ہے اور آپ کے پاس documentary جو بھی آپ کے پاس اس میں ٹائپس آ جاتی ہیں documentary movies آ جاتی ہیں یہ جو جو بھی ٹائپس آ کے پاس آتی چلے گی آپ کے پاس ایک اور چوائس بن تھی چلیتے ہیں اچھا ہے ہالی وڈ مووویز میں میں نے کون سے مزید میکرو ٹاپک کو چھیڈنا جا کریں اچھا ہے کنٹنٹ ڈال ہوگا لیکن یہاں پر آجا ہے آپ کا ایک ریفیجن اور ہو جاتی ہے کہ اچھا ایکشن موویز کے اندر پھر وہی ٹام کروز بھی آ رہا ہے مشن پوسیبل والا وہ جیمز بھون بھی آ رہا ہے وہ ساجمہ جب بھی آ رہا ہے وہ کوئی ایکسو ایزی بھی آ رہا ہے اب آپ کو کہہ کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ کے پاس دس آپ کے پاس مزید ایکٹر ایکٹریسز آ گئے کہ یہ بھی ایکشن کے اندر ہی اپنا رول پلے کر رہے ہیں اب یہاں پر میں نے کیا کرنا ہے تو یہاں پر اب کیا چیز آ جاتی ہے ہم اس کو تھوڑا سا اور مائکرو لے کر چلے جاتے ہیں جسے مائکرو پلس مائکرو کہہ سکتے ہیں میں کہتا ہوں جی کہ ٹام کروز ایکشن موویز ایک میرے پاس فائنلی ڈیسائیڈ کر لے کہ میں نے اپنی سائیڈ کے اوپر جتنا بھی کنٹینٹ دینا ہے وہ میں نے جسٹس ٹام کروز ایکشن موویز کے اندر دینا ہے اب اس کے اوپر میں کنٹینٹ کی ٹائپ کی کنٹینٹ میں جا کے دیکھیں گے لیکن اب بھی آپ کا مائنٹ سائٹ کرنے کے لئے ٹام کروز ایکشن موویز کر دیئے میں نے کہا جی ٹام کروز سٹار ویڈ کس کو کر رہا ہوں جسٹ ایکشن موویز کو اور ٹام کروز کو میں یہاں پر کر رہا ہوں ٹام کروز لیٹس ایکشن موویز میں یہاں پر کر رہا ہوں ٹام کروز ایکشن موویز دوزار بائیس میں یہاں پر کر رہا ہوں دوزار اکیس دوزار جو جو بھی جی چی سیئر کے بھی اندر بھی اس کو ٹارڈ کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آج بھی لوگ ایسے ہوں گے جو دوزار بائیس ملیتے ہوئے مشن اپوسیبل پارٹ ون کا جو سیزر وان اس کا پارٹ وان کا وہ اس کو ٹون رہے ہوں گے اس کو رسیچ کر رہے ہوں گے جو کہ آسے دس سال پہلے نو سال پہلے وہ مووویز آ چکی ہوئی ہے یہ میں نے مووویز کا ٹاپک اس پر اسٹریٹ کیا ہے کہ آپ لوگ میری طرح سارے کے سارے ملازمی دور پر مووویز دوزار کو دیکھتا ہوں گے آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھانے میں مجھے عسامی اس طریقے سے ہوگئی ہم ٹام کروز ہم اسی طرح یہ بولیوڑ میں لے جاتے ہیں یا ہم نے سلمان خان کے اوپر کام کرنا ہے یا ہم نے رنبیر پور کے اوپر کرنا ہے تو آپ ان کے بھی آگے آگ چیزیں لے جاتے ہیں میں یہاں پر لے جاتا ہوں اب کمی آم کروس ایکشن مووویز تو کیا ہوگا کہ اس کے اندر آپ کیا کا ٹارگر کر سکتے ہیں جی؟ میں ایسی پوری لین کو کافی کرتا ہوں یہ لے اب یہاں سے تھوڑا سا مایکرو سائٹ کے اوپر ٹریک لینے کے ایک ٹرکہ دیکھیں گے میں نے یہ دکھا اور یہاں پر میں کافی کی ہے پیچ کی ہے اب یہاں پر میں کیا کر رہا ہوں In ابھی یہ میری چل رہا ہے میں یہاں پر کر رہا ہوں جون میں یہاں پر کر رہا ہوں جی In July میں یہاں پر کیا کر رہا ہوں کہ up coming month wise بھی میں Tom Cruise کی action move اس کو target کر رہا ہوں کچھ لوگ جو اس کے فرین فالومنگ ہوگی وہ کیا کر رہے ہوگی وہ گوگل کر رہے ہوگی وہ یوٹیوب کر رہے ہوگی ہمارا تو گوگل کے ساتھ بھی concern کہ وہ گوگل کر رہے ہوگی کہ اچھا ہے یار اس کی July میں کون سی مووی آ رہی ہے اس کی کون سی مووی یہ کس منتر کے اند میں آری ہے تو اگر آپ کو اس طریقے سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہاں پر آپ کو نہ تو ٹاؤモ今日はmacbook کی سےودرت کو ڈالنا پھر رہا ہے نہ رینڈائم کو ڈالنا پھر رہا ہے نہ کسی جاؤنavian کو ڈالنا پھر رہا ہے صرف اور صرف آپ ایک مایکرو۔ لیول پر کام کر رہا ہے ٹاؤ ambition اب طوفے پر آپ قام کر رہے ہیں تو طوفے پر آپ کیا کام کر رہے ہیں کہ صرف 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 اس آرڈینس کو تارگرٹا رہے ہیں جو صرف نیٹ کے اوپر یا موویز جو دیکھنا چاہی ہوتی ہیں جن کی زیادہ جتعداد ہے وہ صرف ٹام کروز کے اوپر ہے جب وہ آپ کے سائیڈ کے اوپر آتے ہیں انہیں جب آپ کے سائیڈ کے اوپر کنٹینڈ نظر آتا ہے یا ٹام کروز کی یہ چیز بھی پڑھی ہے فران کلیکشن بھی پڑھی ہے اس کے موویز کے ریویوز بھی پڑھی ہیں ڈاؤن لوڈنگ پڑھی ہے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں تو یہاں پر اس کو صرف ٹام کروز ہی نظر آئے گا وہ کیا کرے گا وہ آپ کی سائیڈ کو یہاں سے میں براؤزر کو اپن کرتا ہوں وہ کیا کام کرے گا جی کہ وہ یہاں پر آپ کی سائیڈ کو سیکنڈ پھیلیں یہاں سے یہ جو بک مارک ہے وہ آپ کی سائیڈ کو بک مارک کر لے گا اور یہ جو بک مارک چیز ہوتی ہے یہ اصل میں بہت زیادہ ویلیٹ چیز ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریٹرننگ کسٹمر یا ریٹرننگ ویزیٹر کا جاتا ہے جو کہ آپ کی س جو بстра باہتا ہے جو بندہ باہتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کپل کی نظر میں یہ چیز آ جاتا ہے کہ یا اس کی سائیڈ کے لازمی طور پر یہ چیز ہے جو آج Selength مظر آگ بٹی کی سائیڈ کے اوپر 10 دفعہ 20 دفعہ حفتے میں دوسرے 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 ہفتے میں دو تین دفعہ وہ سائیڈ اوپر جاتا ہے اس نے ضرور مذہر کی آت بٹیر ہے اپنی سائیڈ کے اندر کوئی نہ کوئی نہ گدر سنگیری ہے اور جب یہ چیزیں آنے لگ جاتی ہیں تو آپ لوگوں کی سائیڈ کے اوپر لگاؤ تو وہ آپ کی سائیڈ کہاں کی کہاں آپ کو چلنا لے کر چلنا شروع کر دیتی ہے یہ ہوگی مایکرو نیچ کے ڈائفنیشن یا اسے کہہ دیں گے مایکرو نیچ ٹائپ اب اسی طریقے سے ہم براڈ پیٹ کے اوپر آتے ہیں اب تھوڑا سماں آپ کو اور مائنڈ آپ لالی وڈ کے اوپر بھی کرنا ہے میں یہ چیز میں نے کھر دی یہاں پر ٹھیک ہو گیا جی اب آپ لوگوں نے سوچ لی ہے جی کہ میں نے تو بازی تینوں انڈسٹریز تو ٹارگٹ کرنا ہے آپ ہولی وڈ کے اوپر آ رہے ہیں ہالی وڈ کے اوپر آپ کو پھر وہ چیز کرنے کی پاری ہے یہ ہالی وڈ آف کامنگ موویز ہے پھر آپ کو بولی وڈ کامنگ موویز ہے پھر آپ کو ہالی وڈ کامنگ موویز ہے یعنی ایکشن موویز یا ایکسو ایزی موویز یا جو بھی ہے پھر اس سے کریکٹرز ان کے سکینڈلز آ رہے ہیں ان کے جو بھی چیزیں ہیں وہ چیزیں آ رہی ہیں آپ کن کن چیزوں کو ٹارگر کریں گے آپ نے دیسائر کیا ہوا ہے آپ نے دیسائر کیا گی اسی کے اوپر کام کرنا ہے آپ اسی کے اوپر ہی پچاس آرٹیکل لکھ دیتے ہیں ٹھیک کیونکہ پچاس آرٹیکل کی ایک سائٹ آپ لابے پڑی کر دیتے ہیں ہالی وڈ میں آپ روزانہ کہتے ہیں آپ روزانہ کتنا کام کرنے گی یا تو آپ کے پاس کوئی ٹیم ہے آپ کے پاس پورا ایک پریلیل فارم ہے سیٹاپ ایک نیٹ ورک بنا ہوا ہے کہ آپ نے پانچ بندے رکھ رکھ رہوں گے ایک بندے کو آیا ہے تم نے بولی وڈ پہ کرنا ہے تم نے لالی وڈ پہ کرنا ہے چوتھے تم نے ہالی وڈ کی ایکشن پہ کرنا ہے تم نے ہالی وڈ کی کامیٹی پہ کرنا ہے آپ نے اس طریقے سے کام باڑتا ہو تو دین کیا ہوگا کہ آپ اس ہالی وڈ پہ کام کروارے ہیں پھر اسی طریقے سے آپ بولی وڈ کا بھی بولی وڈ کا بھی دو گھنٹے میں آپ نے ایک آٹیکل تیار کرنا ہے چیزوں کو پورا کرنا ہے بولی وڈ کو بھی ٹارگٹ کرنا ہے ٹارگٹ کرتے 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 آپ کی ایفرز کہاں سے کہاں جا رہی ہیں آپ کے ہاتھ میں کیا رہا ہے آپ کی محنت ہی محنت ہو رہی ہے اور پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ سے بڑے بڑے بلاغنگ کی دنیا میں بڑے بڑے مگر مچ بیٹے ہوئے ہیں جو آپ سے کہیں پہلے ان چیزوں کے اوپر رینک کر رہے ہیں وہ چیزیں ٹرافک لے رہے ہیں تو ہم کیوں اسے جگہ پر جا کر اپنا سرما منجن وغیرہ بیچیں جس جگہ پر آر ایڈی لوگ ڈول بجا بجا کر اپنی چیزیں بیچ رہے ہیں بلکہ ڈول ان کا خود سے ہی لوگ آ کر بجا رہے ہیں ان کے کسٹمر آ کر بجا رہے ہیں تو ہم اس چیز کو ان خلالوں سے بچنے کے لیے ہالیوڈ کے اوپر بھی آپ نے پچاس آٹی کا لے دیئے چالیز لے دیئے بولیوڈ پر بھی چالیز لے دیئے لولیوڈ پر بھی چالیز لے دیئے آپ اپنی انرجی کو تین حصوں میں ڈوائیڈ کرنے کے بجاہے اگر اسی انرجی کو صرف ایک چیز ایک مایکرو ٹوپک اوپر ٹارگر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہاں پر آپ بھی انرجی کتنی ایکٹیو ہو جاتی ہے آپ کا کام کتنا سمارٹ ہو جاتا ہے آپ کتنی ساری ہیڈ آرڈورٹ کی سخت میند سے آپ بچ جاتے ہیں آپ کے پاس کتنی سمپل چوائیس آگے ہاتھ میں اپشن آ جاتا ہے کہ یار اچھا یار ٹام کروز ہے نا میں اس کے اوپر دو مہینے تین مہینے کام کروں گا ایکسن سے لگا ہوگا تو میں اس میں کہیں سے کہیں پہنچ جاؤں گا یہ بیسکلی ٹائپ تھی براڈ نیچ کی اور یہ والے دوسری ہوتی میکرو نیچ کی میٹر نیچ میں کام کرنا چاہے تو کس لیول پر کام کر سکتے ہیں اور اگر وہ اس کے اوپر کام کرنا چاہے تو کس لیول پر جا کے کام کر رہے ہیں میں یہاں پر ایک جاتے جاتے چھوٹی سی مثال آپ کو اور دے رہا ہوں پاکستان میں انڈیا میں زیادہ تر کنٹینڈ چل رہا ہوتا ہے وہ چل رہا ہوتا ہے یہ نیٹ ورک کا کیا کون سی چیز ہوتی ہے اس کے اندر یہ ہمارے جائز ہو گیا وارد ہو گیا یوں ہون ہو گیا جو ہون ہو گیا اب یہ کیا چیز ہو رہی ہے جائز کے اندر چیز جائز لیٹسٹ فور جی بیک اجز جائز لیٹسٹ کال بیک اجز اب یہ چیز آگے پاس آ رہی ہے اب اس کے اندر بھی آپ اس کو مائکرو کرنا چاہے تو سمپل ہے کسی ایک نیٹ ورک کا پکڑ لے اسے نیٹ ورک کے اوپر ہی آپ کنٹینٹ ڈالتے چلے جائے ابھی تو یہ آپ لوگوں کے آج صرف ایک دماغ بنانے کے لیے کہ یہ چیز آپ لوگوں کے سمجھ میں آج جانے چاہیے کہ آپ لوگوں کا تھوڑا سا جب بھی آپ آگے جا کر کبھی بلاغنگ کے اوپر نچک اور ڈونڈنے شروع کریں جو کہ آپ آگلی کلاس میں انشاءاللہ پریکٹک کے لے کریں گے وہ چیزیں ڈونڈنے شروع کریں تو آپ کو آج ساتھ ہے یہ چیز سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ یہ چیز اسٹرکے سے بھی کی جا سکتی ہے اور میں نے اس کو کتنا میکرو ہو کر میں نے کتنا نیچے والے گرونڈ میں جا کر اس آرڈینس کو ٹارگرٹ کرنا ہے جو کہ بہت بڑی سائٹ ہے اس سے سائٹ کے اوپر ساری طرح کی آرڈینس ساری اور میں نے اسی ساری طرح میں سے ساری طرح کی آرڈینس میں سے جیو جیز وارد یو فون ٹیلینا وغیرہ کو ٹارگرٹ کر رہی ہیں بڑی بڑی سائٹ میں نے وہاں پر صرف یو فون والے لوگوں کو نکال کر اپنی سائٹ کے اوپر لے کر آنا ہے اور اس کے لئے کیا مجھے تکنیس چاہیے ہوں گی اس کے لئے حساب سے بیسک تکنیس یہ ہے وہ کہ آپ لوگوں کو بہت ہی بہت ہی زیادہ میکرو لیول کو پر جا کر کام کرنا ہوگا آپ لوگوں کو نیچے والی گراؤنڈ پر رہ کر کھیلنا ہوگا تب بھی آپ اوپر والی گراؤنڈ میں چوکے شکے مار سکیں گے امید کرتا ہوں پسند آئی ہوگی کلاس کو بار بار دیکھیں یہی بیسکلی آپ کی ساری کی ساری بیس ہے لوگوں کا بلاغنگ کی کیریئر کے اندر جو فیلیئر رنگتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے کہ ان کو کہاں پر کس طریقے سے کس طریق طرح سے چلنا ہے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ